السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے آج ایک بچے کی درخواست پر ایک قصہ سنانے والا ہوں ایک بچے نے مجھ سے درخواست کی کہ نماز کے متعلق کچھ بتائیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ ماننے والوں کے لیے ایک جملہ ہی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور ناماننے والوں کے لیے پورا قرآن بھی کافی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس بچے کی خوصلہ افضائی کی خاطر آج میں آپ کے سامنے ایک قصہ ذکر کرنے والا ہوں اور وہ قصہ ایک بے نمازی کا ہے کہ ایک شخص بے نمازی تھا مسجد سے دین سے اسلام سے کافی دور تھا فاسق و فاجر تھا لیکن اچانک اسے ایک دن مسجد میں دیکھا گیا تو مسجد والوں نے ان سے پوچھا کہ تو تو بے نمازی تھا فاسق و فاجر تھا تو اچانک مسجد میں کیسے آ گیا اور تیری زندگی کی استبدیلی کی وجہ کیا ہے تو بے نمازی سے نمازی کیسے بن گیا تو اس نے اپنا قصہ خود ذکر کیا ایک مرتبہ ہم لوگ اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے استاد نے ہماری تیچر نے ہم سے یہ سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو میرے ایک ساتھی نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ نماز تو وہ لوگ نہیں پڑھتے جو زندہ نہیں ہیں جو مردہ ہیں دوسرے ساتھی نے بڑی اقلمندی سے جواب دیا کہ نماز تو وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں تیسرے ساتھی نے بڑی شرمیندگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ نماز تو وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں جو زندہ تو ہیں مسلمان تو ہیں لیکن اسے نماز پڑھنا ہی نہیں آتا ہے چوتھے ساتھی نے جواب دیا کہ نماز تو وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں جو مسلمان تو ہیں نماز تو آتی ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے اس بے نمازی قصہ سنانے والے نے کہا کہ جب میں چاروں کے جوابات سنا تو میں خود پہ گور کرنے لگا کہ آخر ان چاروں میں سے میں کون ہوں کیا میں زندہ نہیں ہوں نہیں میں تو زندہ ہوں کیا میں مسلمان نہیں ہوں نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں کیا مجھے نماز نہیں آتی نہیں میں تو نماز پڑھنا جانتا ہوں کیا میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے نہیں میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہے تو میں نے گور کیا کہ جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے فر بھی میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہوں میں وہیں پر شرمندہ ہوا اور اللہ سے پکی سچی توبہ کی اور اپنے دل میں ایک مسمم ارادہ اور پکا ارادہ کیا کہ آج کے بعد موت تک کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا الحمدللہ میرا چھوٹا سا ارادہ کرنا تھا کہ اللہ نے ہماری زندگی کو بدل دیا آج میری ایک وقت تکی بھی نماز قضا نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں ضرورت ہے ایک پکے اور سچے ارادے کی اگر آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے راہ میں آنا ہے تو جوانی میں آئیے بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ بڑھاپے میں مسلح پر بیٹھ کر تسبیحات گنتے رہیں گے تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کی زندگی آپ کو نصیب ہی نہ ہو اس لیے آج سے ارادہ کیجئے کہ ہم اللہ کی فرما بردانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے حکم اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ